میں نے کبھی اپنی قیمت نہیں لگائی کیونکہ مجھے پتہ ہے قیمت میرے ذات کی نہیں نہ ہی سچائی کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی اس سچائی کی جسے دنیا فراموش کرتی ہے یا جان بوچھ کر نظرانداز آہ میرے سامنے میرے اس وقت کی قیمت ضرور ہے جسے میں نے کسی کی بھلائی کے لیے خرچ کی تب یہ نہیں سوچا کہ میری کیا مول ہے جب دولت نے میرے قدم چومی تو پتہ چلا جس گاڑے میں میں سفر کرتا ہوں اس کی قیمت مجھ سے گئی زیادہ ہے جو مینگے کپڑے میں بہنتا ہوں ان کی قیمت مجھ سے گئی زیادہ ہے کیونکہ میں جب انہیں ساتھ لے گے چلتا ہوں تو لوگ بے ساختہ گئے اٹھتے ہیں کہ وہ دیکھو پریزاد ہے وہ دیکھو پریزاد ہے سامین کرام کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کی چوتے سے شہر مستو میں ایک غریب شخص ہوا کرتا تھا جو پہاڑوں سے جڑی پوٹیاں توڑ کر شہر میں فروض کیا کرتا تھا یہ شخص بعض اوقات بلوکہ رہا کرتا تو کوئی اسے کانا تو کیا چائے پانے کا بھی نہیں پوچھتا کہا جاتا ہے کہ ایک دن پہاڑ میں اسے سونے کا ایک بہت بڑا نکام تھا جسے بیچ کر یہ شخص بہت دولت مند ہو گیا تو یوں کسی سردار نے اس شخص کی دعوت کی تو یہ شخص ایک مہنگا جوڑا کپڑے کا پہن کر سردار کی دعوت میں پہنچا تو اس کے سامنے انواع اقسام کے کانے رکھے گئے تو یوں اس شخص نے کانے کے ڈونگے اٹھا اٹھا کر اپنے کپڑوں پہ پیکنا شروع کر دیا اور کہتا گیا کہاو میرے کپڑوں کہاو یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے تو سامینی کرام آپ بھی اپنی وقت کو کسی کے رہاں ملہ رادر قیمتی کر دیں ایف ایم آٹھ سو بانچ مویٹا سے میں آپ کا عرج شانواز دعاوں میں یاد اکی اللہ حافظ موسیقی